بیہار کے مخیمندری پت کی شپت لی ہے اور جو اس سرکار کا مجاز ہے دو مخیمندری بھی ساتھ میں ہے اور سوشیل موتی اس بار ساتھ میں نہیں ہے جو جوڑی ہے کیا کہیں گے دیکھیں میں کیا کہوں مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ نیتیش کمار جی جنتا دوارہ بڑی طرح اور بڑی طرح خارج ہونے کے باوجود کرسی کے لیے ایسا موہ کہ چالیس سیٹ پا کر کے اب جنادیش کے سندیش کو ختم کرتے ہوئے کرسی پہ پھٹ جا کے چپک گیا تو ظاہر طور پر میں بن گیا ہے شپت گران تو آج شب کامنا دینے کا دین ہے لیکن میں یہ ان کو آگاہ کر دیتا ہوں کیونکہ بیہار جا گیا ہے اب بیہار سویا ہوا نہیں ہے نوکری سمبیدہ کرویوں سمان کام سمان ویتنیوں جس سکچکوں کا آنگنوڑی جیوی کا دیدی رسویہ اتیتھی انودیشک سکچھا پریرک اسپتال دوائی سچائی مہنگائی سنوائی کاروائی پڑھائی اب جاگا بیہار سونے نہیں دے گا ان کو بہت سوتے رہے ہیں وہ اکباروں اور میڈیا کے مادھی ہم سے پرابندھن کر کے چلاتے لیکن اب بیہار سب سمجھ چکا تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اگر سمبھب ہو تو ان مدنوں پر کل سے کام کریے تو بیہار پڑسوں سے آپ سے ان پر سوال کرے گا اور میں دیکھ رہا ہوں بی جی پی کس پرکار ان کو کلیمپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کیا کریں نتیش جی سب سمجھتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرسی بہت بڑی چیز ان کے لیے ہے وہ کچھ بھی تیار سکتے ہیں سترہ میں منڈیٹ کو ڈکیٹی کر کے وہاں پہنچا دیا اور اس بار جنا دیش کو ساشنہ دیش سے بدل دیا لیکن یہ بہت دن چلے گا نہیں دیکھیں میں مانتا ہوں رابری باقی جو اپما ہے وہ وہ اچیت نہیں ہے اپما لیکن یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھئے کہ چالیس سیٹ پر آپ پہنچ گئے پوری بیہار نے آپ کو خارج کر دیا اس کے بعد بھی آپ مکہ منتری بن رہے ہیں ہیں مسکرا رہے ہیں اور بیہار پریشان ہے میں تو آپ سے اگرہ کروں گا آپ کی بہت بہت بڑا نیٹورک ہے پورے ہندوستان میں بیہار میں کہیں بھی کسی یوہ سے پوچھ لیجئے تم خوش ہو اس سرکار سے سمیدہ کرمی سے پوچھئے تم خوش ہو اس سرکار سے جیویکہ دیدیوں سے پوچھئے تم آپ خوش ہیں اس سرکار سے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میری سرکار ہے ہی نہیں صرف کانگریس آر جی ڈی نہیں پورا بیہار میں بار بار کہہ رہا ہوں مہا گھٹ بندن تمام بام دل کچھ نہ کیا جائے بیہار میں اتنا سنناٹہ کیوں ہے چناؤ نتیجوں کے بعد تو سنناٹہ نہیں ہوتا ہے نا لوگ پٹا کے چلاتے ہیں سیلیبریشن کرتے ہیں دیپ جلاتے ہیں اس پر بیہار میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے سوائے منتری بننے والے لوگوں کے پڑیواروں کے علاوہ اتنا سنناٹہ کیوں پس رہا ہے وہ سنناٹہ کس بات کا دیو تک ہے وہ سنناٹہ اس بات کا دیو تک ہے کہ جنا دیش کو ساشنہ دیش سے دبا دیا گیا بدلاؤ کا جنا دیش تھا یہ بھاجپا کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں آپ آف کیمرہ بات کریے وہ کہیں گے کہ ہماری کچھ مجبوریاں تھی تو بیہار ان مجبوریوں کا سہیاتری نہیں ہونا چاہتا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے دو بھی کلپ تھے یا تو راج بابن جا کر کے بلا ستہ کے اس اتصاب میں ہم جلیبی ساموسہ کھاتے یا بیہار کی عوام کا جو ایک سندیش ہے اس کے پکش میں کھڑے رہا تھے ہم نے دوسرا پہلو چنا سر لے کے آ گیا ہے اس کے بعد سے دو صحیحوں کی دل مہاگٹ وندن کے آمنے سامنے ہیں مکھے جو دل مہاگٹ وندن کا آر جی ڈی اور کانگریس آر جی ڈی کے نیتا شیوانان تیواری جی کہہ رہے ہیں کہ جس سمجھ میں فل سنگ میں الیکشن تھا راہول گاندی چھٹیاں منا رہے تھے یہ انہوں نے آروپ لگائے ہیں دیکھیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آج کل صبح سے یہ بات میں لگتا اور دھو رہا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی بھارتی راسٹوے کانگریس سی پی آئی سی پی ایم اور سی پی آئی ایم ایم ایل ہم ایک خوبصورت سینرجی کے ساتھ لڑے بہتر کوارڈیشن کے ساتھ لڑے دو سو تیتالیس سیٹوں پہ لڑے مدوں کو زندہ کر دیا بہار جگ گیا اب سیٹ وائز کہاں کیا دکت رہی اس پر آرام سے بات چیت ہوگی ہفتوں میں نہیں دنوں میں نہیں گھنٹوں میں نہیں میں سمجھتا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ یہ ان کا نیجی بیان ہے جیسے بی جی پی کی کئی نیتہ بیان دیتے ہیں نیجی بیان جدیوں کے نیتہ بیان دیتے ہیں ایم ایم کانگریس کے نیتہ بیان دیتے ہیں ہم ان کو آدھیکارک بیان نہیں مانتے یہ ہمارے دل کا آدھیکارک پہلو پاکش اور پوزیشن نہیں ہے ہاں دوسری طرف سے بھی جب کانگریس کے ساتھیوں نے کہا تو میں نے صرف اتنا کہا کہ بہتر پرتیک اور اپما کا استعمال کریے راجت نے سپسٹ کر دیا کہ یہ ان کی نیجی رائے تھی جو کانگریس کے آپ بات کر رہے ہیں شکتی سنگھ گوہل نے پہلے پارٹی انہوں نے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں شکتی سنگھ گوہل بھائی سے یہ آگرہ کروں گا کہ آپ نے پارٹی کا پاکش صبح سارے آٹھ وجہ سے دیکھ لیا دس وجہ سے پارٹی نے کلیئر کر دیا اس کے بعد اس طرح کی اپما اور پرتیکوں کا استعمال اچھت نہیں ہے بہت پرانے رشتے رہے ہیں لالو جی سونیا جی کے ساتھ تب کھڑے تھے جب کانگریس کے نیتا لوگ بھی ہچکچا رہے تھے اس رشتے کی بنیاد اتنی پختہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وسلیشن کرنے کو ہم آرام سے بیٹھ کر وسلیشن کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کے پرتیک اور اپما کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے سر کانگریس کے کانگریس کو ستر سیٹوں پر لڑنے کے بعد جو نتیجے آئے کچھ نیتاؤں میں نیراشہ یا ہتاشہ دیکھنے کو ملیق کپل سیبل نے کہا ہے کہ اس طرح کی پرفارمنس کے بارے میں ان کے پاس شبد نہیں ہے اور وہ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایز ویجنس ہے یہ میں تو صرف اتنا کہوں گا کوئی بھی نیتا جو پرتیکریہ دے رہے ہیں ایک ایک سیٹ اٹھائیں وہاں کیا ہوا کیا ہونا چاہیے تھا یہ گمبھیر وسلیشن کا وشہ ہے انک اور اس کو لے کر کے صرف بات کریں گے تو بات نہیں بنے گی ساماجک سمی کرن کیا آگرہ تھا کیسے ہونا چاہیے تھا کیا ہوا کیا بہتر ہو سکتا تھا یہ بہت گمبھیر وشہ ہے سر ایک مدھوڑا ہوا بی جے پی کے نیتا سیٹی ربی انہوں نے ٹویٹ کر کے قرار ہے کہ سوامی بیوکانند جو بھارت کا ایک آئیڈیا ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے ان کی فلوسپی جو ہے وہ بھارت کو مضبوط کرنے کی تھی تمام باتیں انہوں نے کہی ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جواہرلال نہرو بیشویدیالے جو ہے اس کا نام بدل کر کے سوامی بیوکانند انیورسٹی ہو جانا چاہیے تاکہ یہ کون ہے یہ کون ہے صاحب نجانے کون ہے ان کو پتا ہوگا جواہرلال نہرو اور سوامی بیوکانند کو سمجھنا ہے تو ڈسکوری آف انڈیا پڑھ لیجی پڑھتے نہیں ہیں آپ لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے آپ کی سمجھ ہی نہیں ہوتنی آپ تو پندرہ بیس پندوں کی جو کتاب واتس اپ انورسٹی پروائیڈ کرتا اس پر بات کرتے ہیں بہت خوبصورتی سے جواہرلال نہرو جی نے ڈسکوری آف انڈیا میں سب کچھ کا ذکر کیا اور بیوکانند جی کو پورا پڑھ لیں گے نا تو شاید سمجھ نہیں پائیں گے دیوکانند جی کبیر کی طرح تھے کبیر کو سمحال نہیں پائیں گے آپ لوگ تو یہ واتس اپ انورسٹی کے گیان پہ اللہ بلہ کچھ بک کر کے مت نکل کے آ جائے کیجئے سر بی سی کے چناؤں ہونے ہیں اور کئی پارٹیوں نے ہاتھ ملایا ہے کانگریس پی ڈی پی نیشنل کانفرنس لیکن بی جے پی کا آروپ ہے کہ جو پاکستان کے پکچھ والے لوگ ہیں یا اینٹی انڈیا کانٹری کے جو پکچھ والے لوگ ہیں دیش والے لوگ انہوں نے یہ گوپکا ریلائنس کیا ہے دوسری طرف محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ بی جے پی جو ہے جمہو کشمیر میں لوگوں کو باٹ کر کے اپنی رازنیتی کو آگے بڑھانا چاہتی یہ تو چیزیں ہیں محبوبہ جی کے ساتھ سرکار کس نے بنائی تھی بڑی خوبصورت سرکار وہ جو آرکیٹیکٹ مہدے تھے کہاں رام مادھاو جی کہاں تا کہ ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار ایسا اب ہوت پور بھو رہا ہے جنہیں کہاں چلے گئے وہ لوگ کیا ہو گیا جمن کشمیر میں صاحب آئینہ رکھا کیجئے جب کبھی دوسروں پر تفسیرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے سر کافی چرچائیں ہوتی ہیں وزیش پنٹری جیشنکر صاحب نے کئی باتیں گئے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مطلب نہیں یہ جو دھارنا تھی اس کے بعد یہ دھارنا بدلی ساتھ میں انہوں نے جو سائبر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ چھنوٹی جس سے ساجہ طور پر لڑنا ہوگا آپ کس رضی ہوگا بلکل ساجہ طور پر لڑنا ہوگا لیکن یہ شبدوں سے نہیں ہوگا میں تو سات سال سے یہ چھ سال سے یہی سن رہا ہوں کچھ زمین پر تو اتاریے یا صرف ریٹریکل اسٹیٹمنٹ جب اگر اتنی گمبھیر لڑائی رنی ہے نا تو ریٹریک سے نیچے اتر کر کے ریالیٹی پیانا ہوگا معافی کے ساتھ کہتا ہوں یہ لوگ ریٹریک میں بہت خوش رہتے ہیں ریٹریک دیتے ہیں ریٹریک سنگھتے ہیں ریٹریک سنتے ہیں اور ریٹریک میں سو جاتے ہیں سر ایک آخری سوال ہے سر کرونا کے کیسز لگاتار بڑھتے ہیں اچانک سے اضافہ ہوئے ہیں کرونا کی کیسز میں لیکن دلی کے سواستے منتری کا کہنا ہے کہ اب لوگ ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو تیسری ایک کرونا کی لہر ہے وہ نکل چکی ہے آپ کا چکہ لیکن میرا ماننا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو پہلے سے میں ایک بات لگاتار کہہ رہا ہوں لوگ ڈاؤن ویکسن نہیں ہے لوگ ڈاؤن ایک احتیاط ہے جس کے مادھیم سے آپ بانکی سویدھاؤں میں بڑھتری کرتے ہیں ابھی بھی دلی کے سمکش وہ بڑھی چنواتی ہے سویدھاؤں میں بڑھتری کیجئے ہسپیٹل بیڈز برائیے احتیاط پہ جوڑ دیجئے لوگ ڈاؤن کیا کرے گا کچھ سمائے کے لیے روک دے گا لوگ ڈاؤن وہ ایک طرح سے لوگ ڈاؤن اپنے آپ میں انٹی باڈی جنرٹ نہیں کرتا ہے ویکسن نہیں بنا دیتا ہے یہ حملوں کے اندر غلط فاہمی ہے میں سمجھتا ہوں لوگ ڈاؤن چھوڑیے بانکی احتیاط لیجئے وہ زیادہ گمبر پرشن